موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین غیر سیاسی ماحول کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے خود ساختہ ترجمان بنا جاتا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب میں تو ویسے ان کو خود ساختہ ترجمان کہتا ہوں کیونکہ ہماری ماشاءاللہ ادارے کے پاس اتنے اتنے اچھے لوگ ہیں بولنے والے ان کو شیخ رشید جو ایک سیاستدان ہے ان کی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے یقیناً میرا اس پر یقین بھی ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں سیاسی بات کرتے ہیں آئیڈیاز میں بات کرتے ہیں سیاستدانوں کو کام ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات تلاش کر کے اس کے اوپر گفتکو کریں وہ ان کا کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن میری اعتماس ہے گزارش ہے ان کی مخالف جماعتوں کے ساتھ کہ ان کو خود بخود میڈیا کے اوپر یہ نہ کہیں کہ یہ فوج کے ترجمان ہے کیونکہ فوج ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو مطبر بھی ہے قابل عزت بھی ہے اور سرحدوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور فوج کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی محسوس کرتے ہیں اگر آپ کی سرحد محفوظ ہوگی اگر آپ کے گھر محفوظ ہوں گے جس طرح سے آپ گارڈ رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے جب معمور کرتے ہیں تو آپ چین کی نیند سوتے ہیں اسی طرح جو ہماری فورسز کا کردار ہے وہ ایسا ہی ہے ہمارے ججز کا کردار ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اب جیسے انسانوں میں اچھے برے لوگ آتے ہیں کوئی اچھا افسر ہوتا ہے کوئی برا افسر ہوتا ہے انڈیویجنز کے اوپر آپ گفتگو فرما دیا کریں ایک ادارے کو جو ہے پین پوائنٹ کر کے شیخ رشید کو اس کا ترجمان بنانا میں اس حق میں نہیں ہوں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کی غلطیوں کے اوپر ہم اگر بات کریں تو وہ بقاعدہ طور پر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی میں اس محفل میں موجود تھا میں اس محفل میں موجود تھا مجھے سمجھ نہیں آتی ضرورت کیا ہے سب کو پتا ہے کہ آپ خود بتاتے ہیں آپ گیٹ نمبر چار کی پیدا بار ہے اور خود بتاتے ہیں نواز شریف کے بارے میں بھی یہی بات کرتے ہیں خود آپ دوسرے سیاستانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیوں آپ بار بار ہمارے قومی ادارے کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر پن پوائنٹ کر کے عوام کے سامنے یہ باتیں لاتے ہیں جو کہ دسپلنٹ فورس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی انکوائری ہونی چاہیے شیخ صاحب کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کیوں جو ڈی جی آئی ایس پی آر بہتر سمجھیں گے وہ اپنی نمائندگی کر لیں گے ہم نے دیکھا کہ ڈی جی صاحب نے ضروری سمجھا زبیت صاحب کی میٹنگ کے بارے میں تو انہوں نے کر دی اس کی وضاحت تو لہٰذا میرے خیال میں خود ساکتہ ترجمان بننے سے گریز کیا جائے اسی طرح سیاسی عمل جو ہے جس طرح بلاول خوٹو صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں نواز شریف صاحب ہیں ان کے جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں عدالتوں میں وہ فیس کریں اچھا برا وقت ہر کسی پہ آتا ہے میرے خیال کے مطابق ریاست کا لحاظ کریں قوم کو ریاست کو جو ہے وہ میرے خیال میں محفوظ رہنے دیں یہ طریقہ کار درست ہوگا میرے ساتھ ان موضوعات پر گفتو کرنے کے لیے آج موجود ہیں میرا بڑا موتور پینل ہے کسی طرف کے مطابق نہیں ہے برگیڈیر لیاکت علی تور صاحب ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھا ترزیہ کرتے ہیں بہت اچھے گفتو کرتے ہیں سچ بولتے ہیں بیلکم کرتے ہیں یہ پروگرام میں ان کے ساتھ تشریف تک رکھتے ہیں کرنل آلی جا یوسف یہ بھی بہت اچھا ترزیہ کرتے ہیں اخلاقیات پہ آج ان سے بات کی جائے گی اور سیاسی محول کو جو ہے غیر سیاسی بنانے کی اور غیر سیاسی محول کو سیاسی بنانے کی جو کوششیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے بہت شکریہ جی کرنل صاحب آپ تشریف دائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وحید عالم خان صاحب انتہائی متدل شخصیت کے حامل ہیں اچھے سیاستدان ہیں نظریہ پاکستان کو سپورٹ کرنے والے سیاستدان ہیں ایسے اچھے سیاستدان آپ کو بہت کم ملتے ہیں جو صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ پارٹی کی بات تو کرنا ان کا حق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ منتخب ہوئے ہیں اس کے لیڈر کو اور اس کو تو ڈیفینٹ کریں گے لیکن پاکستان کے لیے بات کرنا ہر ایک کا فرض ہے وہ یہ کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت عالم خان صاحب آپ پروگرم میں تشریف لائے برگیری صاحب آپ نے دیکھا ایک شور مچا ہوا ہے طوفان میں تو اس کو کہوں گا طوفانِ بدتمیزی ایک دوسرے کی اوپر چڑھ دوڑے ہیں یہ اپنی زبان کے دریئے کوئی شیخ رسید کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی خاجہ آصف کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی زبیر کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی حسن اقبال صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے آخر کار ڈی جی آئی ایس پی آر کو گسیٹ کے لے ہی آئے ان کو وضاحت دینے ہی پڑی ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اور اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو کچھ ایسی ہی صورتحال سکسٹی سکس سے لے کر سیونٹی ون تک رہی اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا تو شیاسی رسا کشی اس سے پہلے بھی جب فیفٹی سکس کا آئین بنا تو اس وقت بھی شیاسی رسا کشی اس قدر زیادہ تھی کہ نہروہ کو کہنا پڑا کہ میں اتنے پجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان مزیریات بدلے تو یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا تصادم کی شیاست اور دوسروں کو مطعون کرنا تمام اپنے جو مخالفین ہیں ان کو غندار ثابت کرنا کچھ ایسا محول اس وقت تھا اور ایسا ہی محول ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے کہ ملکی مفاد کو پیچھے چھوڑ کر ایک دوسرے مخالفت میں ذاتی مفاد یا پارٹی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور اس حد میں اگر ملک کے انتہائی محترم اور انتہائی اہم اداروں کو بھی اگر مطعون کرنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کیا جاتا یہ ایک بڑی خطرناک بڑا خطرناک روجہان ہے اور اس کا دارک اور اس کو اس کو روکا جانا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں سیاست کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر فوکس ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے اگر ایسا ہو تو شاید اس قسم کی چپکلش جو ہے وہ نہیں ہوگی اور جب یہ اس قسم کی چپکلش ہوتی ہے تو اس سے دو اثرات پیدا ہوتے ہیں ایک تو نئی نسل کے دماغ میں ہیجان اور انتشار پیدا ہوتا ہے اپنا جو اعتماد ہے اپنے مستقبل پر وہ کمزور ہوتا ہے اور ایک غیر یقینی صورتحال اوبر کر سامنے آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور ہماری تمام شاکست کا جو فوکس ہے اور تمام اداروں کی یکار کردگی کا فوکس ہے وہ ایمانداری سے ملک کا مفاد ہونا چاہیے جب ہم یہ کریں گے تو ہم خود ہی دیکھیں گے کہ مایوسی اور غیر یقینی کے بادل جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور کون اپنے منزل کی طرف روان دماؤں جو ہے اب صحافیوں نے مریم نواز کے اوپر سوال کیا کہ جی یہ تقریر آنئر کرنے کی اجازت کس نے دی تو مریم صاحب نے کہا آپ نے کیا آپ بتائیں یہ ٹھیک اچھا جواب ہے تو میرے خیال کے مطابق یقیناً جو ہمارے ادارے ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ہر کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے اگر تقریر کرنے کرنا یا نہ کرنا ایک بن جائے کہ کسی کو پر پبندی لگانا تو شاید قوم کے بھی ان کے اوپر یا قوم کی سوچ کے اوپر ایک زنگ لگانے والی حرکت ہے کیونکہ جو جس نے کہنا ہے اس کو کہنے دیں قوم خود فیصلہ کر لے گی کیا کہتے ہیں آپ جی بالکل میں آپ سے متفق ہوں فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ہر سیٹیزن کا رائٹ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہ ہو پائی صحیح اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہم نے کہا اچھا کانسٹیٹیوشن نائنٹین تھرڈی فائیف کے ایکٹ کو ہم سوڑی سی امینڈمنٹس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے طور پر لے لیں گے پھر کانسٹیٹیوشن بنی وہ دوبارہ ایبروگیٹ ہو گئی کرتے کرتے ہم نائنٹین سیمٹی سری پہ آگے نیشنز کی جو عمر ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنس یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتی وہ کانسٹیٹیوشن سے ہوتی ٹھیک باہ جو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں بلکل ایسی بات کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیٹیوشن اور اداروں کو اسٹیبلش کرتا ہے ایک کوڑ دیتا ہے کہ یہ ملک کس ڈیریکشن میں جائے گا اور کس طرح سے جائے گا اب کانسٹیٹیوشن آنفرچنیٹلی نا آکے نائنٹین سیمٹی تھری میں ہمارے پاس فائنل ہوئی اور اس میں امینڈمنٹس بھی ہوئی خیر that is the development وہ اچھی بات ہے امینڈمنٹس جو ہوئی دوسری امپورٹن چیز جو ہے that is for a nation political awareness ڈیموکریسی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک لوگ جو ہیں وہ politically aware نہیں اور اگر ہم لوگوں کا right of speech روک دیں گے لوگوں کو ہم restrict کریں گے اگر ہم میڈیا پہ پابندیاں لگائیں گے تو nation میں political awareness نہیں آسکتا صحیح لوگوں کو یہ awareness نہیں مل سکتی کہ ان کے جو unfortunately باکستان میں 3-4 leaders ہی ہیں 3-4 parties ہی ہیں تو ان میں سے best possible کون ہے صحیح اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ government کو کرنا یہ چاہیے جیسے جو بھی government بنی ہے جیسے government بنی ہے تمام opposition should shake hand ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اوکے good enough اب ہم پانچ سال بعد دوبارہ ملیں گے رنگ میں political جو ہے وہ voting والا رنگ تب تک ہم اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کے قانون سازی کریں اس ملک کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں گے ایسی policies بنائیں گے جو کہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم klues سے نیت سے کام کریں اور لوگوں میں political awareness آئی صحیح اگر کوئی government اپنا tenure پورا نہیں کرتی دو سال تین سال بعد کسی وجہ سے گر جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو unfortunately لوگوں کو یہ idea ہی نہیں ہو پاتا کہ government کیا کر سکتی تھی ان پانچ سالوں میں ابھی جیسے presently government چل رہی ہے دو سال ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا صحیح بن جائے گی نا سیاسی شہید ہو گئی ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا وقت نہیں ملا let them do what they want to do لیکن لوگوں کو awareness تو آئے ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا ویدالم خان صاحب ہم نے دیکھا آکھے جی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز وہ اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ سینگ سے سینگ لڑا رہے ہیں لیکن بلاول بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں بلاول نے تو واقعیتاً جب بھی کوئی ایسی میٹنگ ہو جو قومی مفاد میں ہو یہ ایسی میٹنگز بھی ہوتی ہیں جو قوم کو بعض اوقات بتائی نہیں جاتی جو سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں جو ان کیمرہ سیشنز ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیصلے کیا جائیں قوم اور ملک کے مفاد میں اور اس کے جب نتائج نکلیں گے قوم خود بخود اس سے آشنا ہو جائے گی اور جب ان کو پتا لگے گا کہ فیصلہ سازی میں کون ہے ان کو جائے گا یہ کیسی بات ہے یہ تو انتشار پھلانے والی بات ہے کہ شیخ رشید اندرونی کہانیاں جو کہ اخبار کی زینت بھی نہیں بنتی جو کہ خبروں میں نہیں بھی آتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ نشر کرتے ہیں جان بودھ کے کسی پروگرام میں کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یا خود بخود ہی ان کا کوئی اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پرومننٹ کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں نا جس طرح کی وہ شخصیت ہیں شروع سے وہ ان کے اندر ہی ایک ایسی بات ہے کہ میں ہمیشہ میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں مجھے بہت سی معلومات ہیں میرے ہر آدمی کے ساتھ روابت ہیں اور وہ اس بات کو ایکسپوس کر دیتے ہیں جو بعض باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں اور وہ وجہ تنازہ بھی بن جاتی ہیں اور آنے والے وقتوں میں وہ اداروں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بے یقینی اور اس کی کیفیت جو ہے دیکھیں نا ابھی اس ساری صورتحال میں فوج کو ہی یہ کہنا پڑا کہ فوج شیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور ہم نہیں کرے گے نہیں دیکھنا لیکن کہنا پڑا نا یہ بات کو انہی کو یہ کہنا پڑا تو اس پر شیخ صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے اور بہت ساری جیسے باتیں آپ نے بتائیں باجان نے بتائیں باجان نے بتائیں کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں قوموں میں اداروں میں کہ بہت سی باتیں درپردہ بھی رکھی جاتی ہیں اس طرح کسی کو بہت بے توکیر کرنا ان شخصیات کو وہ بھی کسی طرح مناسب نہیں ہیں کہ آپ بالکل ایسے اجنبیوں کی طرح باتیں جو ہیں وہ کر دیو یہ دیکھیں نا کہ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے اس کے باپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا یا اس کے اس کی خدمات کیا ہیں اس کی خدمات کیا ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے کیا تھا صحیح یقیناً ہر ایک کا مقصد ایک ہی ہے وہ ہیں ملک کی ایسے کام ملک کی معاشی ترقی ملک میں جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ پھلے پھولے اور تاکہ جو ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس سے مستوید ہو سکے اس کے علاوہ کسی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے مقصد ہر ایک کا یہ ہی ہے اور اسی کو پوزیٹیو لی اور آگے چلنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنی باتوں سے اپنے بداووں سے یا مختلف باتوں سے ہم اس کو کمجور کرنے کی کوشش کریں یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اور کرنے جنرل صاحب گینیت صاحب نے جو بات کی ہے اس طرح دل کو لگی ہے کہ اس سے قوم ایک حیجان میں ایک مایوسی میں اور بے یقینی کی قیفیت میں چلی جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یعنی اتنے اتنے بڑے ادارہ اتنے اتنے بڑے لوگ اتنے اتنے بڑے سیاستدان یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئیں اور اس میں بے یقینی کی جو صورتحال وہ پیدا ہو اور یہ بڑی بڑی خطرناک بات ہے اور آنے دیکھیں ہمیں ہمارے سکھ سکھ پرسنل لوگ جو ہمیں نوجوان ہیں آنے والی نسل ہماری وہی ہے اور ان کے ذہن میں اگر ایسی باتیں چلی گئیں تو آنے والے دنوں میں اس سے بھی پھر برے حالات ہیں ملک کے لیے وہ ہو سکتے ہیں اور ان کی ذہنی کیفیت جو ہے جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تیس چالی سال پہلے بھی ایسا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہم یہ ملک چھوڑ دیں صحیح اور چلے بھی گیلو اور اس وقت بھی جیسی کیفیت ہے جس طرح کی کریٹ کی جا رہی ہیں جو ہو رہا ہے ایک تو پہلے ہی وہ معاشری طور پر لوگ اتنے پریشان ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کسی کے گھر کا چولا جو ہے وہ باقاعدہ جیسے چل رہا تھا وہ ویسے نہیں چل رہا اچھا اور بلکل صحیح بات کر دی آپ نے بریر صاحب پر پاس چلتے ہیں بریر صاحب حسن نصار صاحب جیسا شخص اپنے پروگرام ان کا پروگرام میرے مطابق جو ہیں اس میں وہ کہتا ہے بڑا مایوسی کے عالم میں جو کہ کبھی صرف نواز شریف بینظیر یا ان لوگوں کو وہ کبھی ٹارگٹ کیا کرتے تھے ایمان مشرف کے بارے میں بھی ان کے کوئی اچھے جذبات نہیں تھے جنرل مشرف کے بارے میں بھی لیکن اب تو وہ اس بات پہ آگئے ہیں کہ میرا وص نہیں چل دا کرونا آگیا ہے کرونا دی بجھے تو میں لیٹ ہو گیا میں بچے سمیت ہوں ملک چھڑنا چاہنا یا چھوڑنا چاہنا ایسے جذبات ٹی وی پہ آکے بیان کرنا آنے والی نسلوں کو جو ہے نا امید کرنا بے یقینی کی طرف لے جانا نہیں ہے کیا سمجھتے آپ یہاں ذمہ داری کا ثبوت بھی دیا جانا چاہیے بلکل بہت غیرز مدارانہ بیانات ہیں اور اس میں کوئی میں پہلے بھی کہہ جو کہوں کہ قوم کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے خاص طور پر نوجوان نسل کی نسبیات پر اثر پڑتا ہے جو ہمارے اس قسم کے آئیکنز ہیں بہت اچھے رائٹر ہیں بہت اچھے قلم نگار ہیں اور شاسی تجزیہ کرتے ہیں بڑے منطق کے ساتھ اور بڑے نولیج کے ساتھ تو بڑی انٹریسٹنگ باتیں بھی کرتے ہیں لیکن جب ایسے ایک رائٹر کی طرف سے یہ بیان آئے کہ میں ملک ہی چھوڑ رہا ہوں اور مجھے اس ملک میں کوئی امید نظر نہیں آتی مستقبل کے لیے تو آپ پھر دیکھیں کہ نوجوانوں کی ذہن پر کیا اثر پڑے گا ہم نے تو ان کو امید دلانی ہے ہم نے تو ان کو اپنے مستقبل پر اعتماد دلانا ہے اور ان کو یہ کہنا ہے کہ محنت کرو اور جو کچھ تو مچیف کرو گے اس ملک کے لیے وہ جو کینیڈی نے کہا تھا what have we done for our country یہ سوچیں تو ان کا رجحان تو پھر خراب ہو جائے گا وہ تو پھر کوشش کریں گے یا تم اڑ دیا پولیا پنچیا جو پنجابی مطلب پیدرے اور نکلنے والے گالہ ہے وہ اپنی جان بچا تو نفسہ نفسی کا علم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پہ پابندی ہونی چاہیے آرٹیکل نائنٹین جو فریڈم آف ایکسپریشن کا قانون ہمارے آئین کا آرٹیکل ہے اس میں اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس میں کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں ہم نے کتاہی کی بہت دیر گزر گئی قانون نہیں بنایا اب جو قانون بنا ہے یہ اسی تناظر میں ہے یہ نئی بات نہیں ہے یہ آئین کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ آرٹیکل نائنٹین کی جو شرائط ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ مندرجہ زہل کے خلاف حرزہ سرائی نہیں ہو سکتی یہ غلط ہے اور سب سے پہلی بات ہے گلوری آف اسلام اور دوسری بات ہے سیکیورٹی انٹیگریٹری انڈیفینس آف پاکستان جس میں آنٹ فورسز آتی ہیں تو یہ آنٹ فورسز کے خلاف حرزہ سرائی جو کرتے ہیں ان کے لیے قانون اب بنا ہے میں اب بھی سمجھتا ہوں سزا بڑی کم رکھی ہے دو سال تو دوسرے ملکوں کے اندر اس کی سزا بہت زیادہ ہے اس قسم کی حرزہ سرائی کو اس کے خلاف سخت سزا ہونی چاہیے بہرحال چلیے اب آپ نے قانون بنا لیا اچھی بات ہے اسی طرح قوم کی جو نوجوان نسل کے ذہن میں انتشار بد اعتمادی اور مایوسی پھیلانا وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے میڈیا کو اس کی ضرورت نہیں دینی میڈیا گروپس کو چاہیے کہ روک دیں اس بات اسی بات نشر نہ کریں بلکل ٹھیک اچھا یہی رویہ ہم نے دیکھا کرنل علی جا صاحب جب نواز شریف صاحب کے خلاف یہ تحریک چل رہی تھی کرپشن کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو شیخ رشید صاحب میرے بڑے مہربان ہے بڑے اچھے اپنا شفقت فرماتے ہیں ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ نظریاتی خلاف یہ میرا رہا کہ وہ اس وقت فیصلہ بات کے ایک جلسے میں کہتے ہیں نکلو گراؤ جلاو مار دو لوٹ لو کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں اس طرح کی بات کرنا اور ہم اس وقت کی بات بھی کہتے ہیں غلط ہے آج آپ دیکھ لیں کہ صورتحال اس قدر گھمبیر ہو گئی ہے کہ کل ادم جماعتیں سڑکوں کے اوپر جلوس نکال کے ایک دوسرے کو کافر 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 ہم تقسیم پہلے ہی ہیں مزید منقسم ہوتے چلے جا رہے ہیں میں سوال کرن علی جا کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوٹے سے بریک پہ تو بریک کے بعد جب آؤں گا تو کرن علی جا صاحب اس کا جواب دیں گے چھوٹا سا بریک ہے ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موسیقا موسیقا موسیقا